اسلام علیکم فرینڈ میں سے محمد عیفان کی یوم اور آپ رب دیکھنے سکس پریچر تو آج کی اس پیسیفک ویڈیو کے اندر ہم لوگ نومنکلیچر آف الکینز کو جو ہے وہ ٹیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کے رولز پلیس ان کی ساسا جو ہے وہ اگزیمپلز ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ان رولز کو مختلف اورگینک کمپاؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم رول نمبر اون کے بات کریں تو جو سب سے پہلا رول ہوتا ہے ہمارے پاس 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 ہمارے پھر سبسچینٹس کا نام دے رہی ہوتی ہیں فر جمپل یہ ہمارے پاس ایک چین ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو ہائی لائٹڈ شیڈیڈ فرم کے اندر یہ ہمارے پاس پیرنٹ چین اس کو ہم لوگ کنسیدر کریں گے پیرنٹ چین کے علاوہ جتنے بھی کاربن ایٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوں گے سبسچینٹس سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی اورگینی کمپاؤنڈ کے اندر لونگسٹ کنٹینیوز چین سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور جو لونگسٹ کنٹینیوز چین ہوتی ہے اسے ہم لوگ پیرنٹ چین کنسیدر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کاربن ایٹمز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ سارے کے سارے سبسچینٹس کے اندر ٹریٹ کیے جاتے ہیں فر ایجامپل یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اورگینی کمپاؤنڈ کا سٹرکچر فارمولا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر میں اس سٹرکچر کو جو ہے وہ لونگسٹ چین جو ہے میں سلیکٹ کر رہا ہوں یہ جو میں نے شیڈ کیا ہوا ہے یہاں پر تو ان کے اگر میں نمبرنگ کرتا ہوں ان کے اندر نمبر آف کاربن ایٹمز کاؤنٹ کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ لونگسٹ چین جو شیڈیڈ ہے اس کے نمبر ساتھ کاربن ایٹمز جو ہے وہ مجھے دکھائی دیں گے لیکن اگر میں اس کو اس طرح سے شیڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس دفعہ جتنے بھی لونگسٹ کنٹینیو سٹین کے اندر جو ہے وہ نمبر آف کاربن ایٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں نائن کاربن ایٹمز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں مینٹو سے ہے کہ ہمارے پاس دونوں کا دونوں جو سٹرکچر فارمولائی ہیں وہ سیم ہیں لیکن اوپر یہ جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کاربن ایٹمز کو ڈسکس کیا ہوئے اس کے اندر ہمارے پاس جو لونگسٹ کنٹینیو سٹین ہے ہم نے سات کاربن ایٹمز کے لیے سلیکٹ کی ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے جو لونگسٹ کنٹینیو سٹین ہے وہ ہم لوگوں نے نائن کاربن ایٹمز کے لیے سلیکٹ کی ہوئی ہے تو ہم نے پہلا برد ہی کیا پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ Longest Continuous Chain تو ہمارے پاس longest continuous chain کے اندرہ ہم نے 7 Carbon Atom selected جو ہے جو کہ ہمارے پاس wrong ہے جبکہ ہم نے Longest Continuous Chain کے رول کے تحر 9 Carbon Atom جو تھے وہ select کرنے تھی تو ہمارے پاس structure no.1 کے اندرہ ہم نے Longest Continuous Chain select کی وہ ہمارے پاس strong chain ہے جبکہ ہمارے پاس دوسری chainge اس کے لنے ہمیں نو Carbon والی Longest Chain selecct کی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ correct chain ہے تو سب سے پہلا رول آپ لوگوں نے یہ سمجھ لینے کہ Longest Continuous میں اور میں نور بھی سٹریٹ وہ آپ کو سیدھی بھی دکھائے دے سکتی اور سیدھی نہیں بھی ہو سکتی لیکن آپ نے کسی اس کا خیار رکھنا ہوتا ہے یہ کنٹینیوز ہونی چاہیے چاہے وہ سٹریٹ ہو چاہے وہ برانچ ہو لیکن اگر آپ کو وہ کنٹینیوز دیکھنے کو ملے گی تو آپ کے پاس وہی جو ہے وہ لونگس چینج ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی فور اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر ہمارے پاس پانچ کاربن جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں دو دو کاربن والی جو ہے وہ میں ایک چینو لگا دیتا ہوں تو اس کے اندر ہمارے پاس لونگس چین ہم لوگ کونسی کنسیڈر کریں گے تو اس کے اس میں ہمارے پاس جو لونگس چین ہوگی اگر ہم لوگ اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل سکس نمبر آف کاربن ایٹمز ہیں وہ آئیں گے لیکن اگر ہم لوگوں نے لونگس کنٹینیوز سین صحیح سے سیلیکٹ کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس لونگس کنٹینیوز سین یہ والی کنسیڈر ہوگی لیکن کیا ہے کہ یہ کنٹینیوز سین ہے اور اس چین کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ سات کاربن ایٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ والا کاربن اور یہ والا کاربن جو ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا آ رہیں گے وہ سبسچینٹ آ رہیں گے پھر ان کے کرسپوننگ جو ہے وہ ہم لوگ ان کو نام دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا رول آپ لوگوں نے لونگس کنٹینیوز سین جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے وہ سیٹریٹ ہو چاہے وہ برانڈ ہو اس چیز سے کوئی بھی فرق آپ کو نہیں پڑھنا جائیے اس کے بعد اگر رول نمبر دو کی بات کرتے ہیں تو آپ نے لویس نمبر رول جو ہے وہ پیلائے کرنا ہوتا ہے جسے نمبر دا کاربن ایٹم دا پیرن چین ہے جو ہے وہ نمبر مل رہا ہوتا ہے جسے ہمارے پال دونوں سے ترکچرز ہیں وہ سیم ہیں ان کے اندر میں آپ کو ڈفرنٹ جو ہے وہ نمبر والے رول پائے کر دکھاتا ہوں تو یہ میں نے کلونگس کنٹینیوز سین سلیکٹ کر لیا اس کے سب میں میں جو ہے وہ میں سایٹ سے ہوں اس کی نمبر سٹارت کر رہا ہوں اگر لیب سات سے انمبرنگ سٹارٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس طرح سے انمبرنگ ہو بھی اگر دوسرے سرکچرز کے اندر میں دو سٹارٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ہمیں اس طرح سے جیتا ہی ус نمبرنگ دے گی پہلے سرکچرز کے ابھی پانچ کاربن ایٹم موجود ہیں دوسرے سرکچرز کے تو rational کا اندر ہمارے پاس رہam کے اندر سین galera فرق یہاں پر آرہا ہے نمبرگ کا ہمارے پاس اٹریکٹر نمبر دو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے رونگ نمبرنگ کی ہوئی ہے کیوں کی ہوئی ہے اور جو فرسٹ ون ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کرکنم بریگ کی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہوگی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس start from that end ہم نے نمبرگ ادر سے start کرنیا ہے which give the lowest possible number to the subsitient اس کے اندر ہمیں co کم سے کم نمبر مل رہا ہوتا ہے تو اس اس کیسے ہمارے پاس سبسٹرن کو نمبر ٹو مل رہا ہے اور اس کیسے میں سبسٹرن کو جو ہے وہ نمبر فور مل رہا ہے تو نمبر فور جونکہ زیادہ ہے ٹو سے ہم لوگ ٹو والے کو پرائفر کریں گے یہ ہمارے پاس کٹیک نمبرنگ ہو گی اور یہ والی جو ہوگی وہ ہمارے پاس سرونگ نمبرنگ جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی اگر ہم دور نمبر ٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کیسے ہمارے پاس کیا ہوگا تو پہلے سٹرکٹر کے اندر دیکھیں ہمارے پاس 6 کاربن ایٹم موجود ہیں اور دوسرے کے اندر بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 کاربن ایٹم ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر میں سٹرکٹر نمبر 1 کو دیکھتا ہوں تو اس کیس میں مجھے دو سبسٹینٹ دیکھنے کو ملیں گے جبکہ سٹرکٹر نمبر 2 کے اندر مجھے صرف اور صرف ایک ہی سبسٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملڈا ہے تو پہلا سٹرکٹر کنٹیندہ 6 کاربن ایٹم ایک ڈول کار سبسٹینٹ ہے پھر سیکنڈ سٹرکٹر کے اندر 6 کاربن ایٹم موجود ہے لیکن اس کیس میں ہمارے پاس صرف ایک سبسٹینٹ موجود ہے تو جو سٹرکٹر نمبر 2 ہے اس کو ہم لوگ روم کنسیڈر کرتے ہیں جو یہاں پر سٹرکٹر نمبر 1 ہے اس کو ہم لوگ جہاں وہ رائٹ کنسیڈر کریں گے بیسیکل اس کے لئے رول یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چین اف ایکوال لیندھ ہے پوسیبل کہ ہمارے پاس ایکوال لیندھ کی چین جہاں وہ پوسیبل ہوں تو ہم نے وہ والی سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ویسے لارجی نمبر اوف سائیڈ چین اور یا پھر سبسٹینٹ جس کے اندر ہمارے پاس زیادہ سبسٹینٹ ہوں گے وہ موجود ہوں گے تو اگر آپ سٹرکٹر نمبر 1 دیکھیں تو اس کیس میں ہمارے پاس دو سبسٹینٹ موجود ہیں جو کہ سٹرکٹر نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس صرف ایک سبسٹینٹ موجود ہے تو رول کے تحت ہم نے وہ والا سٹرکٹر جو ہے وہ چوز کرنا ہے جس کے اندر ہمیں زیادہ نمبر اوف سبسٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ جو ہے وہ سٹرکٹر نمبر 1 کو جو ہے وہ رائٹ کنسیڈر کریں گے اگر رول نمبر 4 کی بات کرتے ہیں اتاہ سیم سبسٹینٹ اور سائیڈ چین اکرس مور دن وانس تو ہم لوگ اگر دو دفع وہ سبسٹینٹ ہے تو اس کے لئے پریفکسٹ آئی استعمال کر لیں گے اگر تین ہیں تو اس کے لئے پریفکسٹ آئی استعمال کر لیں گے چار کے لیے ٹیٹرہ پانچ کے لیے پینٹ آئیڈ سو آنا را ٹیٹو دی نیم آف تی سبسٹینٹ فور ایک گامپل یہ ہمارے پاس ایک لونکس چین کنٹینویس چین ہم لوگ انہیں سیلیکٹ کی چار کاربن والی اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم لوگ اس کے نمبریں کرتے ہیں آئیان ہم لوگ ان کے لئے پریفکسٹ آئی استعمال کریں گے اگر یہاں پہ ہمارے پاس تین سبسچنٹس ہوتے تو ہم لوگ ان کے لئے ٹرائے میتھائل استعمال کر لیتے ہیں اگر چار ہوتے اور چاروں کے چاروں میتھائل ہوتے تو ٹیٹرائی میتھائل استعمال کر لیتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دونوں کے دونوں میتھائل ہیں اور دو ہیں تو ان کے لئے ہم لوگ ڈائی میتھائل اور پیڈنٹ چین کے نام ہمارے پاس چار پارپن موجود ہیں تو ہم لوگ بیوتین کا نام دے رہی ہوں گے اسی طرح سے اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں تو اس کیس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ایک لونگس کنٹینیو سچینج ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس لونگس کنٹینیو سچینج کے اندر ہمارے پاس ہے وہ چھے کاربن ایٹم موجود ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے نمبرنگ اس طرح سے دیئے اور اس کے اوپر دو سبسینٹ موجود ہیں دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس ایتھائل سبسینٹس ہیں وہ موجود ہیں اگر ہم لوگ رائٹ سائٹ سے اس کی نمبرنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 3 پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈائی ایتھائل مطلب دو ایتھائل سبسینٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم لوگ رائٹ سائٹ سے اس کی نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں پوزیشن ایتھائلس کے اوپر جو ہے وہ دو نو کے دونوں ایتھائل جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں ایک رول اپکی بل کرنے کہ جس پوزیکشن کے اوپر سپشن لگا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنے کہ 3 اور 3 کو ایڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 6 آ جائے گا اسی طرح سے 4 پلس 4 کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو 8 آ جائے گا ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد جس کا آنسر کم آتا ہوتا ہے ہم لگ اسی کو نمبرنگ کے اندر پریفر کرتے ہیں فر ایجامپل 3 پلس 3 جہاں آپ کے پاس 6 آئے گا اور 4 پلس 4 جہاں آپ کے پاس 8 آئے گا تو چونکہ 6 جہاں وہ کم ہوگا میں نے کہا کہ ہم لگ 3 3 والی نمبرنگ جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس 4 4 والی نمبرنگ جو ہوگی وہ رون کنسیڈر کی جائے گی اور 3 3 والی نمبرنگ جو ہوگی وہ ہمارے پاس کریکٹ کنسیڈر کی جائے گی اگر ایم ریپیٹنگ کہ اگر سیم پوزیشن کے اوپر سبسٹینٹ آپ کے پاس لگا ہوئے تو آپ نے کیا کرنے کہ دونوں سائٹ سے نمبرنگ دیکھنے جس کا آنسر کم کرے گا دونوں کو سم کرنے کے بعد آپ نے اسی طرف سے نمبرنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لینے گا فور ایزامپل اس کا جو نمبرنگ ہوگا وہ ہمارے پاس 3 3 کیونکہ 3 پلس 3 آنسر 6 آیا تھا اور 4 پلس 4 آپ کے پاس آنسر جو تھا وہ ہی ٹایا تھا تو 3 3 6 جو کہ 8 سے کم ہے تو اسی کو نمبرنگ کے اندر کنسیڈر کریں گے 3 3 ڈائی تھائل اور پیرن چین کے اندر ہمارے پاس 6 کارمن موجود ہیں تو اس کا ہمارے پاس ہمارے پاس آیو پیکٹ نم جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر موجود ہے اس کے اندر ہم لوگ وہی جو پیچھے آپ کو رول بتایا وہ ہم لوگ کونسیڈر کرتے ہیں ہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ایک لونگس تین ہے پانچ کارمن ایٹم والی اگر ہم لوگ اس کے اندر نمبرنگ جو ہے وہ لیٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو 1 2 3 4 5 4 6 جو ہے وہ ہمارے پاس نمبرنگ یہاں پہ آئے گی تو اس کیس میں ہمارے پاس پوزیشن نمبر 2 کے اوپر ایک سبسٹینٹ موجود ہے پوزیشن نمبر 5 کے اوپر ہمارے پاس دو سبسٹینٹس ہیں وہ موجود ہیں تو اس کی جو ہمارے پاس نمبرنگ ہونی چاہیے اگر لیٹ سائٹ سے ہم لوگ نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو نمبرنگ ہوگی وہ کس 2 2 5 سے ہوگی تو پھر اگر یہاں پہ ہم لوگ رول اپٹیکیبل کریں گے اگر ہم لوگ رائٹ سائٹ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو نمبرنگ ہوگی تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس نائن آئے گا چونکہ 9 کہ ہم لوگ جو نمبرنگ سٹارٹ کریں گے وہ نائن والی سائٹ سے حاصل کریں گے کدر سے آتا ہے جب ہم لوگ اگر اس سائٹ سے اسی سٹارٹ کی کبھی ہم لگ رائٹ سائر سائٹ سے رائٹ کی تھی تو ہمارے پاس نامی نار اسے درسارے نامی۔ اگر اگر با پاس نامی ہوگی پرائے میتھائیل ہیکزین جو ہے وہ اس کا آئی یو پیک نیم جو ہے وہ کنسیڈر کیا دائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ لیفٹ سائٹ سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے تو ہمارے پاس پوزیشن نمبر 2 کے اوپر سبسیجن موجود تھا ہم لوگ رائٹ سائٹ پر ہم لوگ دیکھتے تو بھی ہمارے پاس پوزیشن نمبر 2 کے اوپر ہی سبسیجن موجود تھا تو پھر آپ لوگ نے کیا دیکھنا ہے کہ دوسرا سبسیجن ہے وہ کدر سے نزدیک ہوتا ہے تو اس سبسیجن کا ایفیکٹ جو ہے سپوز کرلیں اس سبسیجن کے افیکٹ سے وہ کینسل ہو چکے تو آپ لوگ ان کیا کرلیں کہ دوسری سبسیجن کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس رائٹ سائٹ سے نزدیک ہے تو منٹ سے کہ آپ لیفٹ ستہ رائے اتھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہے آ selbst احسکتے ہیں ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس رائٹ نیم ہوگا وہ 24 225 اب دیکھیں تین سبسٹینڈ موجود ہیں تینوں کے تینوں میتھائل ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس استعمال کریں گے 225 ڈرائی میتھائل اور سٹریریٹ چین کے اندر ہمارے پاس یا پیرین چین کے اندر ہمارے پاس چھے کاربنیٹر موجود ہیں تو اس کی بیس کو پر ہم لوگ اس کو جاہاں وہ حقین بول دیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس رول نمبر 5 ہے کہ اگر دو سبسٹینڈ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور لوکیٹڈ ہوتے ہیں ایکویلنٹ پوزیشن کے اوپر فور دو اندر ہمارے پاس اگر دو سبسٹینڈ موجود ہیں اور سیم پوزیشن کے اوپر وہ موجود ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ نمبر ادھر سے سٹارٹ کرنی ہے جہتر سے ہمارے پاس سبسٹینڈ جو پہلے آتا ہوگا ہم نے ادھر سے وہ نمبر سٹارٹ کرنی ہے فور اگر ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس کے اندر لونکس کنٹینیو سٹینڈ ہے وہ ہمارے پاس چھے کاربنیٹر موجود ہیں ایک ہمارے پاس میتھائل سبسٹینڈ موجود ہے اور ایک ہمارے پاس اتھائل سبسٹینڈ موجود ہے اگر ہم لوگ نمبر لیفت سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پوزیشن نمبر تھری پر لویسٹ جو ہے وہ ہم لوگ سبسٹینڈ کو نمبر آزائن کرتے ہیں وہ میتھائل کے لیے آئے گا اور اگر اس کے لیے جو ہم لوگ نم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آئے گا فور ایتھائل تری میتھائل ایک ہن جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس آئیوپیک نم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے Ugh ہم نے اتھائل پہلے کیوں لکھا اور میتھائل بعض میں کیوں لکھا کیونکہ اتھائل جو ہے وہ ا ای سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میتھائل جو ہے وہ ہمارے پاس سیم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو الفابیٹیکلی جو پہلے آتا ہے ہم نے اس کو نمبر نیمیں گیرنگ کرتے ہوئے ہم نے اس کا پہلے لکھنا ہوتا ہے تو چونکہ ایتھائل پہلے آتا ہے تو فور ایتھائل پہلے لکھنگ جو Cartی another name ?? ہمارے پاس ہے اس کا جو نیم ہوگا وہ ہمارے پاس اگزین آ جائے گا یہ تو تھا اگر ہم لوگ لیفٹ سائیڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ہم لوگ رائٹ سائیڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو پوزیشن نمبر 3 کے اوپر ہمارے پاس ہوئے وہ ایتھائل جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اوزائن کر رہا ہوتا ہے اس کا جو نیم آئے گا وہ 3 ایتھائل 4 میتھائل ہیکسین جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا نیم آئے گا اگر ہم لوگ لیفٹ سائیڈ سے تو ہمارے پاس جو پہلے اگر ہم لوگ نے لیفٹ سائیڈ سے کنسیڈر کیا تھا ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ رونگ ہے اور جو ہم نے رائٹ سائیڈ سے کی ہے اس کو ہم لوگ بولنگے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوریکٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک رول بتایا ہے اگر ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سائیڈ موجود ہیں اکواننٹ پوزیشن کے اوپر اکواننٹ پوزیشن سے مراد گیا ہے کہ اب لوگ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو پوزیشن نمبر 3 کے اوپر پہلا ستنس دیکھن کو ملتا ہے اور اگر آپ لوگ رائٹ سائیڈ سا ریٹسے دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو پوزیشن نمبر 3 کے اوپر ہوپر ہی پہلا ستنس جو آج وہ دیکھنے کے ملتاGo تو آپ نے نمبرنگ ادھر سے start کرنی ہے جیدر سے الکائل گروپ وہ والا پہلے آتا ہو جو کہ alphabetically پہلے آتا ہو فر اگر ایک ہمارے پاس مثائل ہے جو کہ M سے start ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس مثائل ہے جو کہ E سے start ہوتا ہے تو آپ کے پاس E پہلے آتا ہے alphabetically اور M بعد میں آتا ہے تو ہم لوگ نمبرنگ E والی side سے ہی start کریں گے جیدر سے E کو پہلے number ملے گا تو E جو ہے وہ ہمارے پاس اگر right side سے دیکھتے ہیں تو 3 کے اوپر ہمیں position ملے گی تو اس وقت اچھا ہم لوگ اس کو جھو ہے وہ کریکٹ کنسیڈر کریں گے تو ہمارے پاس جو سٹریکچر نمبر دو ہے اسی کو جھو ہے وہ ہم لوگ کریکٹ کنسیڈر کریں گے اور یہی جو ہوگا وہ ہمارے پاس right right eye you back name یہاں پہ کنسیڈر کیا جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جھا وہ normal creature of complex substance کو اگر دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ substance لگی ہو اور جو substance لگے ہوتے ہیں وہ بھی برانچ کے کیس میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے پہلے سارے کے سارے سبسٹینٹ ہیں جو ہمارے پاس فورت نمبر پر سبسٹینٹ میں ہی ہائیلائٹ کیا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے پاس فورت نمبر پر سبسٹینٹ ہے یہ ذرا کمپلیکس ہے تو سب سے پہلا رول آپ لوگوں نے وہی اپلائے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا کیا کرنے Geoff永ھوں کو لونڈ았습니다 ایک لوگوں نے سلاک کرنی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس جب وہ ایک لوگس کنٹینئیوز چینگ آ جائے گی سیلک کرنے کے بعد آپ لوگ انگیئے اس کے اندر نمبرنگ والا رول اپلائے کرنا ہے تو نمبرنگ ادر سے سٹارٹ کریں گے جدر سے ہمارے پاس سیلکس ٹیٹ نزدیک آتا ہے تو اگر ہائٹ سائید سے دیکھیں گے تو ہمیں پوسیشن نمبر ٹو کے اوپر سٹارٹ دیکھنے کے ملے گا جبکہ لیفت سائید سے پوسیشن نمبر تھری کے اوپر تو ہم لوگ رائٹ سائید سے اس کی نمبرنگ چرائید وہ سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو کمپلیکس ایک سبسیڈنٹ ہے اس کو بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ون ٹو تھری اس کے اندر تین کاربن جو ہیں وہ کنٹینیوس لگیں اور ایک ہمارے پاس اس کے اندر سی آئی تھری جو ہے وہ ایتا سبسیڈنٹ لگا ہوا ہے تو چونکہ اس کے اندر آٹھ کاربن ایٹم موجود ہیں تو اس کا جو پیڑن نیم ہوگا وہ ہمارے پاس اکٹین آ جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی سبسیڈنٹ ہے ان کو آپ لوگوں نے نیمی کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے جو میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک میتھائل ہے مطلب دو طرح کے سبسیڈنٹ لگے ہونا ایک جو تین طرح کے میتھائل لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ایم سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو کمپلیکس سبسیڈنٹ ہے یہ تین کاربن والا مطلب یہ پروپائل ہوگا پی تو ایم پہلے آتا ہے یا پی پہلے آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے پہلے ایم آتا ہے تو ایم والے سبسیڈنٹ کو ہم لوگ پہلے لکھیں گے تو ٹو ٹو سکس کے اوپر ہمارے پاس تین میتھائل لگے ہیں تو ٹو ٹو سکس ٹرائی میتھائل آ جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ کمپلیکس سبسیڈنٹ کو لکھیں گے کہ پوزیشن نمبر فور کے اوپر آپ کے پاس لگا ہوئے کیا چیز لگی ہوئی ہے ون میتھائل پروپائل گروپ جو ہے وہ آپ کے پاس لگا ہوئے تک یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا کریکٹ آئیو پیکٹ نیم جو ہے وہ آ جائے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک پریکٹس ایم سی جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا آپ لوگوں نے کوریکٹ آئیو پیکٹ نیم جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے اور اس کا جو رائی نیم ہے وہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر لکھنے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں مجھے بھی دعا میں یہاں رکھیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ پرانکے بھی ہمینے نصر اللہ حافظ